اسلام علیکم دوران حمل خون کی کمی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے آج ہم ایک کومن سا مسئلہ ڈسکس کریں گے اکثر حاملہ خواتین کو جیسے ہی حمل ٹھہرتا ہے تو ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے جس میں ایچ بی لیول اس کے لو ہو جاتے ہیں ہمارے ایشن کانٹریز میں خواتین کی ایچ بی ویسے بھی کم ہوتی ہے اور دوران حمل بچے کی گروت کی وجہ سے فیزیولوجیکل انیمیا بھی ہوتا ہے تو یہ دونوں چیزیں مل کر ایچ بی کو کافی کم کر دیتی ہیں اور یہ خون کی کمی ماں اور بچے کے لیے نقصان دے ہو سکتی ہے اب اس میں خواتین کو سب سے پہلے نارمل ایچ بی لیول کا پتہ ہونا ضروری ہے کہ ایک خاتون کا نارمل ایچ بی لیول بارہ سے پندرہ گرامز کے بیچ میں ہونا چاہیے اگر کسی بھی حاملہ خاتون کا ایچ بی بارہ گرامز سے کم ہو جاتا ہے تو یہ خون کی کمی کہلاتی ہے اور ایچ بی لیولز کو بارہ گرامز تک منٹین رہنا بہت زیادہ ضروری ہے تو جب کبھی کسی خاتون کا ایچ بی بارہ گرامز سے کم ہو جائے تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنی گائنکالوجز سے کانٹیکٹ کرے اور سب سے پہلے اپنی ڈائیٹ کو امپروف کرے اپنے لیے ڈائیٹ چارٹ بنائے اپنی خوراک کو متوازن کرے تاکہ خون کی کمی کو خوراک کے ذریعے ہی پورا کیا جا سکے اس میں اب اب میں آپ کو وہ خوراک بتاتی ہوں جس سے ایک حاملہ خاتون اپنے ایچ بی لیول کو بہتر کر سکتی ہے اور اس کو بارہ سے پندرہ گرامز کے بیچ میں منٹین کر سکتی ہے اس میں سب سے پہلے تو حاملہ خاتون اپنی خوراک میں ایک انڈا روزانہ کی بنیاد پر شامل کرے اس کے ساتھ اس کو میٹ یعنی گوشت جو ہے وہ بھی اپنی خوراک میں شامل کرنا چاہیے ایچ بی یا ہیمو گلومین ایک قسم کی پروٹین ہے اور اس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے حاملہ خاتون کو پروٹین والی ڈائیٹ اپنی خوراک میں شامل کرنی پڑے گی اب گوشت میں چھوٹا گوشت ہے بڑا گوشت ہے مرگی کا گوشت ہے مچھلی کا گوشت ہے تو کسی بھی شکل میں میٹ جو ہے وہ خاتون اپنی خوراک میں شامل کرے پھر ہم سبزیوں کی بات کر لیتے ہیں کہ جو گرین لیفی ویجیٹیبل ہیں جیسے پالک ہے میتھی ہے ساگ ہے ان سب میں بھی ایچ بی کا کانٹینٹ بہت مقدار میں پایا جاتا ہے تو ان سبزیوں کو بھی حاملہ خاتون اپنی خوراک میں شامل کرے پھر ڈرائی فروٹس یا خوشک میوجات میں بادام ہے کاجو ہے اکھروٹ ہے اور روز کی دو سے تین خجوریں کشمش یہ چیزیں حاملہ خاتون روزانہ کی بنیاد پر اپنی ڈائیٹ میں شامل کرے تاکہ اس کے ایچ بی لیولز خوراک کے ذریعے ہی منٹین ہو جائیں پھر ہم دالوں کی بات کر لیتے ہیں دالوں میں سرخ لوبیے کی دال کے اندر جو ہے وہ پروٹین وافر مقدار میں پائی جاتی ہے اور اس سے ایچ بی جو ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ امپروف ہوتا ہے پھلوں کے اندر سیب اور انار جو ہے وہ بہترین ہیں کیونکہ اگر آپ ڈیلی کا ایک سیب اور ایک انار حاملہ خاتون اپنی خوراک میں شامل کرتی ہے تو اس کے ایچ بی لیولز منٹین رہتے ہیں اور حاملہ خاتون خون کی کمی کا شکار نہیں ہوتی جس سے ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہوتے ہیں اب یہاں یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ ایچ بی کو جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اور ایبزورب ہونے کے لیے وائٹیمن سی کی ضرورت ہے تو حاملہ خاتون کو اس کے ساتھ ساتھ وائٹیمن سی رچ ڈائٹ بھی اپنے خوراک میں شامل کرنی ہے جیسا کہ وائٹیمن سی آپ کو سٹرابریز میں ملے گا تمیٹوز، ٹماٹروں میں ملتا ہے اس کے علاوہ جو سٹرس فروٹ ہیں جیسا کہ ملتا ہے، کننو ہے، لیمو ہے تو یہ چیزیں بھی اپنے خوراک میں شامل کریں کیونکہ وائٹیمن سی لینے سے ایچ بی ایبزورب ہوگا ایچ بی لیول بڑھیں گے اور خون کی کمی پوری ہوگی اب یہ تمام چیزیں تو خوراک سے متعلقہ تھیں اگر بہت اچھی خوراک لینے کے باوجود آپ کا ایچ بی امپروو نہیں ہوتا تو اب آپ کو اپنی گائنکولوجس سے آئرن اور کیلشیم کی ٹیبلٹس لکھوانی ہیں ہیمٹینکس کا استعمال کریں گے خون بنانے والی گولی کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک کو اچھا رکھیں گے تاکہ آپ کا ایچ بی بارہ گرام تک منٹین رہے اگر گولیوں اور خوراک دونوں کے باوجود کسی حاملہ خاتون کا ایچ بی بہتر نہیں ہوتا تو اب یہاں آئی وی، آئرن سیکروز، آئرن کی ڈرپس کی ضرورت ہے جس میں آئرن پولی مارٹوس کے ٹی کے نارمل سے لائن میں ڈالے جاتے ہیں اور وہ آئی وی انفیوزن خاتون کو لگائی جاتی ہیں اگر آئی وی انفیوزن کے باوجود بھی کسی حاملہ خاتون کا ایچ بی ساتھ یا آٹھ گرام تک گر گیا ہے تو یہ اب ایک الارمنگ سائن ہے یہ ایک خطرناک علامت ہے ساتھ سے آٹھ گرام ایچ بی ایک حاملہ خاتون کے لیے اور اس کے ہونے والے بچے کے لیے خطرناک ہے اس ایچ بی لیول پہ آکے خاتون کو اب بلڈ ٹرانسفیوجن یعنی تازہ خون لگوانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ایچ بی لیول مینٹین ہو سکیں اور وہ بچے کی پیدائش کے عمل سے چاہے وہ نارمل ہو یا سیزیرین کے ثرو ہو وہ صحت مند طریقے سے ماں بن سکے بچے کی پیدائش کے عمل سے گزر سکے تاکہ ماں اور بچہ دونوں صحت مند ہوں تو ایچ بی لیولز کو مینٹین رکھنا اور دوران حمل خون کی کمی کو پورا کرنا بہت ضروری ہے تینکیو سو مچ